فیس کی ابتداء گناہ ہے اور منتحہ کفر اللہ کے اہد و پیمان کو میں بعد میسا کی ہی بعد اس کے پختہ ہونے کے ویقتونا اور توڑتے ہیں ماں امر اللہ بھی وہ جس کا حکم دیا اللہ نے ایو صلاح کے جوڑ دیا جائے تعلق جوڑو محبت خائم رکھو وعدے پورے کرتے رہو وَيُسْتِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور کوہرام مچاتے ہیں ملکوں میں پہلے لفظی ترجمہ کرو اور فساد کرتے ہیں زمین میں پھر کہو اور کوہرام مچاتے ہیں ملکوں میں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ گھاٹے میں نقصان والے ہیں اللہ پہلی بات یہ کہ یہ فاسق ہے فاسق کا کام شاعر پر اعتراض ہے یہ مثال شاعر اللہ میں سے دوسری بات یہ کہ یہ آہد بھی توڑتے ہیں دیکھو ایک ہے وعد بَيْنَكَ وَبَيْنَنِی یہ وعد ہے اور ایک آہد ہے آہد کے معنی بین القوم ہے پوری قوم قبیلے نے آفس میں کیا اس کو آہد کہتے ہیں اور پھر ملک اور سلطان بادشاہتِ آفس میں ایک قول کر دیئے اس کو کہتے ہیں مِسَاق الْاَحَدْ آَاقَدُ مِنَ الْوَعْدِ وَالْمِسَاقْ آَاقَدُ مِنَ الْاَحَدِ اللہ الَّذِينَ يَوْوَ لَوْغَيْ يَنْقُدُونَ جو توڑتے ہیں اَحْدَ اللَّهِ 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 کے اَحَدْ کو مِنْبَادِ نِسَاقِهِ بَادُ اس کے پختہونے کے یا تو اَحَد سے مراد اَحْدِ الَسْتُو ہے اَلَسْتُ بِرَدْ بِقُمْ قَالُوْ بَلَا یا اَحَدْ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے یا احَد سے مراد ہر پیغمبر کا بیان اور اتباع ہے یا احَد سے مراد وہ جو قوم قبیلے میں منعقد ہوتا ہے وہ جمعہ کا قاتل نواز شریر اس نے خود حلفیہ بیان داخل کیا ہے کہ میں دس سال تک پاکستان نہیں ہوں اور اب آنے لگا ہے نوازوں نے بھی اٹک جیل کو صاف کروایا ہتھکڑیاں ہتھکڑیاں شڑانگا بھی یہ ائرپورٹ سے ان کے گلے میں رسی ڈالو اور اٹک جیل تک گسیٹ دے جاؤ اس شخص کے بارے میں احل حق نرمی نہ کرے کیونکہ اس نے جمعہ کے دن کو قتل کیا ہے پوری دنیا کفر کی طرف سے یہ نمائندہ اور ایجانٹ ہے اور اتوار کا دن مسلمانوں پر مسلک کیا ہے اور جس شخص کے دل میں جمعہ کی قدر نہیں ہے وہ اسلامی دن نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت صورت جمعہ نازل فرمائی مسلمانوں کا ہفتوار مذہبی دن ہے چھٹی کرنی ہوتی ہے تو جمعہ ہی چھٹی ہے وہ افغانستان کے نر قوم طالبان ان نے پاکستان کو چڑی ہلائی تھی کہ جمعہ کے دن ہمارے ہاں ٹرک وقت نہیں بھیجا کرو ہماری چھٹی ہے ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کہ یہودی منڈی کے لیے آپ نے جمعہ کو ہٹا کے اطوار مقرر کیا اور کمزور ایمان والے انہوں نے بھی اطوار کو قبول کیا ختم بخاری اطوار کہہ دے دستر بندی اطوار کہہ دے اور فلان علم کا آمد اطوار کہہ دن ہوئی تو پادری بن چک آئے گیا یہ مسلمان پادری تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں اطوار کہہ دن تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے کیوں اس کے لیے کوئی اور دن نہیں تھا مرنے کے لیے اطوار کو مر رہا تھا اللہ حبار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اطوار کا دن عیسائیوں کا ہے چونکہ دنیا پر عیسائی حکومت رہی ہے اس لیے انہوں نے آپ پر بھی دوبارہ اطوار مسلط کیا اگر دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی خدا کی قسم امریکہ میں بھی جنہ کی جھٹی کرانے بڑھے گی ہمارا مذہبی دن ہے میں فتوہ تو نہیں دیتا لیکن دلی طور پر جن علماء نے یا بعض اہل علم اور اہل مدرسوں نے جنہ کو کہ بجائے اطوار کو پرورام پیر کو رکھے منگل کو رکھے بھٹ کو رکھے اطوار کو کیوں رکھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس شریر کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور ان کو بھی دنیا و آخرت میں سزائے ملے ہمیں دل میں بین کے ہاں درد اور صدمہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فاشی وزیری عظم ظلفکار علی بھٹو نے جمعہ مقرر کیا کیونکہ علماء مضبوط مفتی معمود کی صدارت میں موجود تھے اور نام نحاد مسلم لیگ صبح و شام متزلزل جماعت تمام مزرگوں کی بددعائیں لینے والی جماعت اس نے جمعہ کو قتل کر کے اس کی جگہ دوبارہ اطوار مسلط کیا اور ایسے لچر کچر بھی ہے کہ وہ دینی مدرسوں میں بھی اطوار کو چھوٹی کرنے لگیں ایسے لچر کچر بھی دنیا میں ہیں تمہیں شرم نہیں آتی پوپو کے پیدائش اطوار ہمارا دن ہے کیا اطوار کو تو ہر حال میں تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے ہماری سوٹی نہیں ہے ہم ذہنن ایمانن اس کو قبول کرنے کے لئے اطیار نہیں ہیں ہم نے تو عیسائی ہو وہ یہاں سے نکالا ہے دوبارہ عیسائیت کا خوش اکیو کر رہا ہے اللہزین امو لوگ ین قدون جو توڑتے ہیں اہد اللہ اللہ کے اہد و پیمان کو ممبادی میساتی ہی بعد اس کے پختہ ہونے کے آپ باز لوگ کہتے ہیں اطوار کا دن تو کام کرنے جمعہ کا دن تو کام کرنے اطوار کا دن چھوٹی کا ہے اور ڈاکٹرہ تو سمجھ سا ہمارے بڑے بزرگ و نیک صالح دل کے بڑے معالج ہیں اور نے واقعہ سمایا ہے کہ جب یہ اعلان ہونے والا تھا کہ جمعہ کی چھوٹی ختم اور اطوار کو چھوٹی کریں گے تو کہا اس کا ایک خاص آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا ڈاکٹر سے قرآن مجید میں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ جمعہ کی دن چھوٹی ہونے چاہیے ڈاکٹر نے کہا ہے یا نا میں تو عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کا خادم ہوں میرا خیال بھی ائی ہے کہ قرآن مجید میں جمعہ کا تو نہیں لکھا ہوا اطوار کا لکھا ہوا ہے فَبُحِتَلَّذِي كَفَرْ وَاللَّاُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِ تو بے شرم بے حیاء واپس سے لگیا بے شرم بے حیاء جمعہ کا دن عید کا دن ہے جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے جب آدمی عبادت کی تیاری کرے گا نہائے گا دھوئے گا کپڑے پہنے گا پپ پر جائے گا خود بہت ہوتی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی روٹی نہ کھائے یہ مطلب نہیں کہ کوئی تیل نہ بیچے کوئی دواء نہ بیچے بے شخص سب کچھ رہے لیکن آفتوار دن جس میں قوم اور رعایہ آرام کر لے اور مذہبی شان منائے وہ صرف جمعہ کا دن ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ایک آلک نے مجھے کہا ہفتے کے ساتھ دن برابر ہے میں نے کہا کلمہ ہے کفر ہے ایمان صلو ہو جائے گا فوراں پیچھئر کو ہفتے کے ساتھ دن برابر ہے سورة جمعہ کا انکار کر رہا ہے سورة جمعہ کا مقصد و مصدار سوائے جمعہ کے کوئی اور دن ممکن ہے تو جس دن کی فضیلت میں اللہ تعالی نے ایک سورة قرآن میں نازم کی ہے آپ اس کو اتوار اور ہفتے کے ساتھ برابر کرتے ہیں یہودیوں کی حکومت تلبیب کے اندر یہ تو ہفتے کو چھٹی ہے جو مصد کو اور دنیا کو جو عیسائیوں نے مجبور کیا ہے کہ تم اتوار کو بناو بلاد عرب میں جمعہ کے چھٹی ہے افغانیوں کے جمعہ ہر اسلامی ملک میں جمعہ کی چھٹی ہے تو جس دن کی فضیلت میں اللہ تعالی نے ایک سورة قرآن میں نازم کی ہے آپ اس کو اتوار اور ہفتے کے ساتھ برابر کرتے ہیں یہودیوں کی حکومت تلبیب کے اندر یہ تو ہفتے کو چھٹی ہے جو مصد کو اور دنیا کو عیسائیوں نے مجبور کیا ہے کہ تم اتوار کو بناو بلاد عرب میں جمعہ کی چھٹی ہے افغانیوں کے جمعہ ہر اسلامی ملک میں جمعہ کی چھٹی ہے یہ وہ لوگیں جو توڑتے ہیں اللہ کے اہد و پیمان کو بعد اس کے پختہ ہونے کے بہترین دن خوبصورت نور اور برک سے لبریز اور خوشیاں مکمل ہوئی ہیں اس دن جب خوشی مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر لازم ہو جاتا ہے اور مسلمان آرام کر کے تسلی سے اٹھ کے اپنے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں اب وہ دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی مسجدوں میں لوگ نہیں ہوتے تھے دفتر والی مسجدیں ان مولویوں نے بیانات دیا کہ بہت اچھا ہوا میں کہتا ہوں ان کا ایمان اور نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا انہوں نے بدترین بیان دیا ہے دین کے خلاف بیان دیا ہے جمعہ کے دن کو ہمارے ہا شرف فضل فیہی خلق آدم وفیہی ادخل الجنہ وفیہی ماتا ویكونو يوم الجمع فی الجنہ یوم المزید جمعہ جیسے دن ہو سکتا ہے جمعہ ہمارے غیر نزائی متفق بین الامہ والا امہ افضل ترین ایام میں سے فضل فضیلت تقاضہ کر دیئے کہ اس کی شان نرالی ہو اس طرح اسلام نے اس کے لئے خطبہ حرکات جہرن کل این مقرر کیا اس طرح مسلمان اس دن تب تسلیت منان سے تیاری کر کے آتے ہیں اور وہ تقاضہ کرتی ہے چھٹی کرنے کی الفق فرق بین الفرق میں عبدالقادر بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا تھا فوج کے جرنیلوں کو کہ تم جمعہ رات سے شہر کے قریب ہونے لگو اور جمعہ کی نماز پڑھ کر کے پھر سفر شروع کروں جمعہ رات کو سفر کے دوران شہر کے قریب ہونے لگو اور جب جمعہ کی نماز پڑھ لیں پھر بے شک آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے ہیں عمر فاروق کے اس ارشاد اور سرکاری آرڈر سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان فرمان نوا یہ حکم کر لیں کہ جمعہ کے دن اسفار طویلہ فوجی نظم و نسک ملکی انتظامات کاروبار آنا جانا ان سب میں جمعہ کی تیاری کو بنیاد بنائی ملک کے سربراوردہ علماء جیسے محقق و لسر مورانا سرفراز زمانے کے صداقت صحافت کے علم بردار مورانا یوسف لدیانوی حضرت مولانا حسن جان تمام اکابر علماء نے شریر کو لکھا تھا بقیدہ شریر کو سب نے لکھا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا جمعہ کا جن ہٹا کے اتوار مسلط کیا یہاں عیسائی دیتے اللہزین یہ وہ لوگیں ین قدون جو توڑتے ہیں اہد اللہ ی اللہ کا اہد من بعد میسا کی ہی بعد اس کے پختونے کے آرام سے ملکی نظمونس چلنا تھا ٹھیک ٹار جمعہ تھا